پردیب جی یہ بتائیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 26 جنوری کی ہنسہ کے بعد جو عالم نظر آیا اس کے بعد ایسا لگ رہا تھا کہ یہ کہا بھی جاتا ہے کہ کسی بھی آندولن میں اگر ہنسہ ہو جائے تو پھر وہ آندولن ختم ہونے کی کگار کی طرف بڑھ چلتا ہے لیکن یہاں پر الٹا ہوا یہاں پر راکیش ٹکیٹ کی آنسووں نے ایسا لگا کہ آندولن کی خسمت کو پھر سے پلٹ دیا ہے ایک بار پھر بڑا جن سمرتھن حاصل ہونے لگا جگہ جگہ مہا پنچائتیں ہونے لگیں اسے کس طرح سے آپ دیکھیں گے نہیں سمیر جی ابھی جو کندن بات کہہ رہے تھے کہ وشواس او وشواس کی بات جی اُن کی بات بلکل صحیح ہے دیکھئے ہوا کیا ہے کہ دو مہینے سے آندولن چل رہا تھا 26 جنوری کے پہلی کی بات کرنا اور بار بار کسان نیتا جو ہے دیش میں دنیا بھر سے کہتے تھے کہ دیکھئے ایک بھی چھوٹی بھی ہنسا کی گھٹنا نہیں ہوئی تو اُس سے ایک وشواس پیدا ہوا دلی پولیس اور ایڈمیسریشن اور سرکار کو لگا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں ان کے آندولن پر ان کی پکڑ ہے انوشاسن ہے جو ان کے نیتا وعدہ کریں گے اُس سے مکریں گے نہیں اس وشواس پہ 26 جنوری کو ٹریکٹر پریڈ کے لیے تین روٹ پر پرمیشن دی گئی لیکن اُس دن جو ہوا جو تانڈا ہوا ہنسا کا اس نے اس وشواس کو توڑ دیا اور اس آندولن کا جو سب سے بڑا نیتک بل تھا اہنسا کے راستے پر چلنے کا وہ ختم ہو گیا اب وہ اہنسا کے راستے پر چلیں تب بھی کوئی بھروسہ کرنے والا نہیں ہے اس لئے آج آپ کو جو تیاری دیکھ رہی ہے وہ اس وشواس کا نتیجہ ہے کہ اب بھروسہ نہیں رہ گیا اچھا بار بار یہ دلیل دی جاتی ہے کہ جو روٹ ٹیہ ہوئے تھے اور دلیلی پولیس نے جن روٹس پر ٹریکٹر مارچ نکالنے کی اجازت دی تھی ان روٹس کو بند کر دیا گیا بیریکیٹ لگا کر اس لئے کسان جو ہیں وہ الگ الگ روٹس سے نکل آئے جبکہ ہم نے دیکھا کہ اس وقت کیونکہ راجپت پر پریڈ چل رہی تھی 26 جنوری کا دن تھا ہم یہی اسٹوڈیو میں موجود تھے اور صبح 9 بجے سے ہی الگ الگ بارڈر سے کسانوں کا ریلہ نکلنا شروع ہو گیا جبکہ یہ کہا گیا تھا میٹنگ میں کہ راجپت کی پریڈ ختم ہو جائے گی اس کے بعد نکلے گی پریڈ بلکل اصلی بات یہی ہے جو کہہ رہے ہیں کہ بیریکیٹ لگا تھا صحیح بات ہے وہ اس لئے لگا تھا کہ آپ کو پرمیشن 12 بجے سے تھی بلکل آپ اگر صبح 8 بجے ساڑھے 8 بجے پہنچیں گے تو وہاں بیریکیٹ لگے ہی ہوں گے آپ 12 بجے پہنچتے تو کھلا ہوا ملتا تو یہ تو آپ نے بہانہ بنایا آپ نے جب لکھت آشواسن دیا تھا لکھ کر دیا تھا کہ ہم جو ہے 12 بجے شروع کریں گے اپنی ٹریکٹر ریلی اور یہ بھی تیہ ہوا تھا کہ جو کسان نیتا ہیں وہ لیڈ کریں گے جس سے کوئی گھڑ بڑھ نہ ہو بغیدہ والونٹیرز لگانے کی بات ہوئی تھی کسانوں کی طرف سے لیکن ان تمام نیموں کو شرطوں کو بھلا دیا گیا 26 جنوری کے دن جس کا انجام ہم اپنے دلی کی سڑکوں پر دیکھا آج ایسا نہ ہو بس یہ امید ہے پروہ دیش کی سوموار سے شکروعار رات 10 بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر